اور اب آپ کو دوسری خبر بتاتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پوری دیش میں سات جو راجے ہیں وہاں پر آج سے سکول کھولے جا رہے ہیں حالانکہ سب ہی نے یہ کہا ہے کہ پروٹوکال جو ہے کوویڈ کا اس کا پوری طریقے سے دھیان رکھا جائے گا ان راجوں میں آپ کو بتا دیں دلی مدھے پردیش یوپی تیلنگانہ تمیلناڈو پروچیری اور راجستان شامل ہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ پروٹوکال کا پوری طریقے سے پالن کیے جانے کی ان راجیوں کی طرف سے پیشکر سائے کہ سکول کھولے جانے لیکن ان سب ہی نیاموں کا اچھی طریقے سے پالن کیا جائے گا جو سٹنگ ارینجمنٹ بچوں کی ہوگی اس کا دھیان رکھا جائے گا سماجد دوری کا دھیان رکھا جائے گا ساتھ ہی ساتھ ماسک لگانا انیوار ہوگا تو تمام ایسی چیزیں ہیں جو ان راجیوں نے کہا ہے کہ سکول کھولے جانے سے پہلے ان چیزوں کا پالن کیا جائے گا ساتھ ہی ساتھ آپ کو بھی بتا دی کہ اس بیچ ہم آپ کو تیلنگانہ اور مدراز ہائی کوٹ نے کہا ہے کہ آف لائن کلاسز ضروری نہیں ہیں کوٹ نے کہا ہے کہ چھاتروں کو آف لائن کلاسز میں آنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا تو ساتھ راجیہ سے جہاں پر سکول کھولے جانے ہیں سب سے پہلے آپ کو راجدھانی ڈلی کی بات بتاتے ہیں راجدھانی ڈلی میں آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر لمبے سمیہ تک سکول بند ہونے کے بعد سے آج اسے نووی سے بارمی تک کی جو سکول ہے وہ کھول دیئے گئے ہیں ڈلی سرکار کی گائیڈ لائنز کے مطابق کلاس روم میں صرف 50% جو چھاتر ہیں وہی اپسطت رہیں گے زیادہ بھیڑ نہ ہو نہ بڑھیں اس لئے آپ کو بتا دیں کہ جو کھلا ایریا ہوگا وہاں پر لنچ بریک رکھا جائے گا ساتھی چھاتر آن لائن کلاسز اگر لینا چاہتے ہیں تو ان کو پوری سوویدھا اس کی اپلپت کرائی جائے گی اور ہمارے صحیح وی آئشمان اس وقت ہمارے ساتھ ہیں آئشمان ڈلی میں نووی سے بارمی تک کی سکول آج کھل گئے ہیں کس طریقے کی سرکشہ جو ہے وہ بڑھتی جائے گی کن باتوں کا دھیان رکھا جائے گا آج یہاں شہطہ اس وقت ہم گورنمنٹ کے سکول میں گورنمنٹ کی گرلز کی سکول میں یہاں موجود ہیں اور یہ میوری ویہار کا سکول ہے جہاں کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بچے ہیں وہنہوں نے واپسی کی ہے سکول میں یہ ایک طریقے سے اتحاسک بھی ہے کیونکہ سال بھر سے زیادہ بند سکولوں میں اب سٹوڈنٹس کی واپسی ہو رہی ہیں اور تیاریاں سرکار کی طرف سے گائیڈ لائنز کو لے کر کافی کاغزی طریقے سے کاغزوں پہ کافی زیادہ کہی گئی ہیں تھرمل سکینرز کا استعمال کیا جا رہا ہے وہاں اگر آپ دیکھیں تو جو سٹوڈنٹس پہنچ رہے ہیں وہاں تھرمل سکینرز کا استعمال کیا جا رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے آپ کو بتا دیں کہ یہ اسیمٹومیٹک سٹوڈنٹس کی ہی انٹری آلاوڈ ہے ہمارے ساتھ سکول کی پرنسپل ہیں وہ بھی جڑ رہی ہیں جو کہ بتائیں گی کیسے طریقے سے تیاری کی جا رہی ہے میم گائیڈ لائنز تو کاغزی طور پر کافی کچھ زیادہ ہیں کیا کچھ تیاریاں کی گئی ہیں ساری تیاریاں کرنی ہوئی ہیں آپ نے دیکھا تھرمل سکریننگ ہو رہی ہے گیٹ پہ ہی اور وہی پہ لوگوں نے سارا ہانڈ واش بھی رکھا سینٹائزر رکھا ہے سب کے سینٹائز کر کے تب ہی سٹوڈنٹس کو وہ بھیج رہے ہیں اگر کسی کو تیمپریچر آتا ہے تو وہ بچہ پیرنٹ کے ساتھ میں واپس چلے جائے گا اور کلاسیز بھی میں نے 50% کی جیسے ہم لوگوں کو نردیش دیئے گئے ہیں 50% ہی کپیسٹی میں بلائے ہیں کلاس نائندھ کے میں نے تین سیکشنز بلائے ہیں چھے سیکشنز ہیں اور کلاس ٹینتھ کے بھی چھے سیکشنز میں میں نے تین سیکشنز ہی بلائے ہیں اور یہ لوگ بھی سٹرگرنگ میتھوڈ سے پیچھے والی کلاسیز میں 15-15 سٹوڈنس ایچ کلاس میں بیٹھیں گے ہینڈ ہائیجین ایک بڑا فیکٹ ہوتا ہے کووڈ نائنٹین میں کس طریقے سے اس کو ایمپلیمنٹ کرا پائیں گے کیونکہ کلاسز میں ہاتھوں کو بچے دھوپائیں لگاتا کیا کوئی ایسا بلگا سسٹم سر ہم نے سینٹائزر کلاس میں بھی رکھوا رہے ہیں ہم بچے آنے شروع ہو گئے ابھی گیٹ پہ سینٹائزر ہیں اب اس کے بعد میں سارے کلاس رومز پہ بھی سینٹائزر ہیں سوپ ڈسپینسرز لگ چکے ہیں سوپ ڈسپینسرز بچے کیونکہ الگ الگ ٹائم میں لنچ کریں گے تو وہ الگ الگی ٹائم میں باہر آکے اپنے ہانڈ واش کریں گے تاکہ یہ لوگ اکھٹے ہو کے ملے نہ اور کیا کہتے ہیں اگر ڈیزیز ہے تو وہ سپریڈ نہ کریں تو یہ ہیں شرطہ سکول کی پرنسپل جو کی تیاریوں کے بارے ہم بتا رہی ہیں بچے بھی ہیں ہمارے پاس جن سے ایک بات ضرور کریں گے کافی دنوں بعد سکولز کھولے ہیں واپس آ کر کیا لگ رہا ہے پھر دوستوں سے مل کر بہتر محسوس ہو رہا ہے یا سر اچھا تو لگ رہا ہے آن لائن میں ہی مل پاتے تھے آپ تو ریالیٹی میں فیس ٹو فیس پڑھیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا دوستوں سے ملیں گے تو اور اچھا لگے گا ابھی جو موجودہ ستیتی یہ بتائی گئی ہے کہ لگاتار ہاں دھونے ہیں اور جو باقی آپ کے دوست نہیں آ پا رہے ہیں ان سے کس طریقے سے آپ لوگ پچھلے سمیہ میں کس طریقے سے مل پاتے تھے کیا باتچیت ہو رہی ہے بھی سر ان سے تو ہم واتس اپ میں چیٹنگ کر کے یا کال میں بات کر کے ہی مل پاتے تھے زیادہ نہیں مل پاتے تھے اب اچھا لگ رہا ہے ساتھ میں مل کر کتنے دنوں بعد اپنے دوستوں سے مل رہے ہیں ہم بہت بہت دنوں بعد مل رہے ہیں ایک سال سے زیادہ دن ہو گئے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتی ہیں شیطہ کہ یہ سکول ہے جہاں کی یہ تیاری حرارہ کہ دلی میں آج بارش ہو رہی ہے کافی زیادہ ایک طریقے سے تیاری کی گئی ہے کووڈ کے نیموں کا پالن کرنے کے لیے اور یہ بتانے کی کوشش کی جاری ہے یہاں پر لگاتار کہ سٹوڈنٹس کے لیے ہینڈ ہائیجن کا استعمال ہینڈ ہائیجن کی جو ایک طریقے سے تیاری ہے وہ کی جاری ہے یہ کہا جارہا ہے کہ سٹوڈنٹس کو سوپ اور ڈیسپینسر لگاتار سوپ ڈیسپینسر سے ہاتھ دھونے کی 50% کیپیسٹی میں سکولز کے کلاسز کے آپریٹ ہونے کی بات کی جائے ابھی بھی اگر ہم دیکھیں شیطہ تو یہاں بچوں کا آنا لگا ہوا ہے اور فلحال اگر آپ دیکھیں تو دیکھنا اہم ہوگا کہ کس طریقے سے سکولز کے کھلنے کے بعد آگے کی پرکریہ دیکھی جاتی ہے لیکن یہ بات ضرور اہم ہے شیطہ کی بہت ایک بڑے سطر پر پوری دیش میں آئی سی ایمار یہ چاہتا تھا کہ سکول کھلے کیونکہ اب سنکرمن کا در کم رہا ہے تو کیا اس کے بعد سنکرمن کا در بچوں میں کیا ہوگا وہ دیکھنا ہے لیکن ایک بڑی شروعات شیطہ دلی میں سکولوں کے کھلنے کے نومی سے بارویں تک سکولز کھل چکے ہیں جی بلکل آئیشمان سکول کھل چکے ہیں اور یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ سنکرمن کا جو در وہ کیا کہیں سے بڑھ تو نہیں جاتے ہی ساری چیزیں دیکھنے والی ہوں گی آئیشمان ہمارے ساتھ بنے رہی ہو اور اب اگلی آپ کو تمیلناڈو سے بتائیں گے جہاں سے ہمارے سہی ہوگی موگلن پوری خبر بتائیں گے کہ کس طریقے سے وہاں پر سکول واپس سے کھل رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو تمیلناڈو کی تھوڑی جانکاری دیتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ تمیلناڈو میں سکول جو ہے وہ دوبارہ سے کھولی جا رہے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ راج سرکار جو ہے تمیلناڈو سرکار نے ایس او پی کے مطابق جو اس نے ایس او پیز جاری کیا اس کے مطابق کلاس روم میں بیس چھاتروں کے آنے کی ہی انومتی یعنی ایک جو ککشہ ہے اس میں بیس چھاتر چھاترائیں ہی بیٹھ سکتے ہیں سکولوں کو ایسی جو ایکٹیوٹی ہیں ان سے دور رہنے کیلئے کہا گیا ہے جن سے بھیڑی کٹھا ہوتی ہے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ سٹوڈنٹ جو ہیں وہ آن لائن کلاس بھی اٹین کر سکتے ہیں اس ایس او پی میں یہ بھی کہا گیا ہے کلاسز کی بات کریں تو دوسری اور تیسری سال کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لئے ویکل پک دنوں میں کلاس کروائی جائیں گی تو اس طریقے سے تمیلناڈو میں بھی واپس سے سکول کھولے جا رہے ہیں یہ ساری جو ایس او پیز ہیں ان کے دوارے جو نیم ہے اس کا پالن کرنے کے لئے کہا گیا ہے اور ہمارے سیوگی مغلن ہمارے ساتھ بنے اور زیادہ جانکاری دینے کے لئے مغلن تلس مور آن دس مغلن ہمارے مگرین بڑی چیزیں مگرین بڑی چوڈا چیزیں دیوچوں ترین پیمین دے چیزیں وی یکی چیزیں دیوچوں کمید چیزیں چیزیں مڈا چیزیں دیوچوں بینت چکتر تمام رکھومے تکرام رہے ہیں اور تمام کنید ہیں تمام کنیدوریوں کے لئے مقابل ہوئی میرے لہذا فرمائے لئے ہمارے نمائل ہائے جمعلوہ دنیا سنس بید سورلے شنویر پڑھر جنوازوں نے اپنید بعد سوالی لگا کیا جوانسی کینوازوں نے قدرین سترین سترین کنیدوری 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 ہمارے میں بھی شہر شہر سکتا ہے میں نے لوگا ہمیں گے سمیلتانیز مدید تقریباً م Wow provide can you explain to us about the assignment you have but it is good because we can see in the board were very elaborate arrangement has been can you explain to us one you can we have sessions on we also have a proper break times between and you one are now the breaks we have given designated many staff members to be in various places to send the children to where it in order to maintain the social distancing and protocols so please каб nim congestion Daveerament 11.45 12.30 12.45 12.00 10.¿ پیوٹا ہمارے تنمیمید کرنے کے لئے خیال نیمید کرنے کیا مجھے مجھے میں نے حکم در مجھے دیا تو پیوٹا ہمارے میں سکرنا چیزی میں جنمالا انجم دوری غلیتا جانب آنمام ایدیے 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 شرکلات درستان جانب آنمام آئید ایدیے ایدیے کامی آئید بارے روزی 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 بیتن ایدیے ہی شرکلات 50% باری خدا روزی بیدید Why were students preparing for responsible for coming? Because it has been a very long time. The students have attended physical classes. How are you going to cope with them? How do you become structures? To match up the time. ей کے رحل ک MASKети Online classes have been very effective from June in the fall of the teachers coming to school and there are teaching from here to the children so they are already not lagging behind In fact in our school they are not lagging behind لذا ، نے ہمارے کیا ہے اور ان کو کرا لنے اجاز شامل لیکن اجاز شرم پر میں لکھل روز کو راست دیکھنے روز کو حева پر نمک راست دیکھنے اینکان اگرام کوساف کی مائل کرنے تعلقہ نے جمع لکھل دیکھنے دیکھنے امتا آمان مغلن دوبارہ سے پوری خبر پہ جانکاری لیں گے فلحال مغلن اور آئشمان آپ دونوں کا بہت بہت شکرین تمام چانکاری کے لئے